یا شہر البرکات یا رمضان کافر مؤمن اور ایک گنہگار مسلمان کی امباد کی کیفیتیں ذرا جدہ جدہ ہوتی ہیں اس زمن میں حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین مرنے والی کے پیشانی کے پسینے کو پسند کرتے تھے یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر ایک بازابتہ باپ قائم کیا ہے کتاب الجنائز میں مصنف ابن ابی شہبہ میں امام ابن شہبہ نے اور باب ہے کہ وہ آدمی جس کی پیشانی موت کے وقت جو ہے اس پہ پسینہ آئے اچھا علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پیشانی پر پسینہ آجانا اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے رب عز و جل سے حیاء کی وجہ سے بندے نے اس کی جو نافرمانیاں کی تھی کیونکہ اس کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے نیچلا دھڑ ہوتا ہے وہ تو بے جان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ رو جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف آکے نکلتی ہے تو نیچے کا بدن آہستہ آہستہ بے جان ہوتا ہے پھر اوپر آتی ہے رو اور کرتے کرتے یوں نکل آتی ہے تو اس کا نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے تو اوپر کے دھڑھی میں زندگی کی کچھ رباق اور حنکت باقی رہ جائے اور چونکہ حیاء آنکھوں میں ہوتی ہے اور اس کو اپنے رب سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے حیاء ہوتی ہے اسی لیے وہ پسینے کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور کافر اس سب یعنی اپنی نافرمانیوں کو دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے جبکہ گناہگار مسلمان جو عذاب میں مبتلا ہو اس پر بھی یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کی وجہ سے اس حالت سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہو اور جب یہاں سے جائیں تو اللہ راضی ہو اللہ کے پسندیدہ بندے ہو اللہ کے ہاں مقربین میں ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی آگے کی تمام منزلیں ہمارے لئے آسان فرمائے حضرت علماء کرام کا یہ جو قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو اس کے صفحہ نمبر بائیس پر علماء کی یہ رائے لکھی گئی ہے درج کی گئی ہے امام قرطبی نے التذکراتو للقرطبی میں اسے نقل کیا ہے علاوہ ذی حضرت علقمہ جب اپنے کسی رشتدار کے پاس گئے تو دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے اس سے ملتی جلتی ایک روایت پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آپ مسکرا دیئے کسی نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمانے لگے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ مومن کی روح پسینے کی صورت میں بہ کر نکلتی ہے اور کافر یا فاجر یہ دونوں لوگ اس کیفیت میں شامل ہیں کافر وہ جو کفر کرتا ہو اور فاجر جو سخت گناہگار ہو چاہے مسلمان ہو پر گناہگار ہو ان دونوں کی روح اس کے جبڑوں سے گدھے کے مرنے کی طرح نکلتی ہے مومن نے کوئی گناہ کیا ہو تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ وہ گناہ کا کفارہ ہو جائے اور کافر یا فاجر نے کوئی نیکی کی ہو تو موت کے وقت اس پر آسانی کی جاتی ہے تاکہ اس کا بدلہ یہی مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر برے وقت سے اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 10216 بازابتہ شعب الایمان میں باب ہے الصبر علی المصائب اس کے تید یہ حدیث آئی ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے صحابہ اکرام کی جو اقوال ہوتے ہیں ان کو اثر کہتے ہیں اثر اس لئے جو حدیث کی بازے کتاب ہوتی ہیں وہ الاثار کے نام سے ہوتی ہیں تو قول ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا انہوں نے فرمایا کہ مجھے گدھے کی موت مرنا پسند نہیں اس کی وجہ پھر یہ جو ابھی روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ جو کافر ہوتا ہے یا فاجر ہوتا ہے اس کی روح اس کے جبڑوں سے گدھے کے مرنے کی طرح نکلتی ہے اسی لئے انہوں نے گدھے کی موت مرنا پسند نہیں فرمایا کیونکہ یہ تو کافر یا فاجر کی موت ہوتی ہے اللہ تعالی موت کی سختیوں اور تکلیفوں سے محفوظ بھی رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالی راضی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں موت کی گرمی اور تکلیف کے بارے میں دیکھیں گے یہ ایسے ٹوپکس ہیں اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیوائٹ کر کے چھوٹے چھوٹے دروس میں آپ کے سامنے پیش کروں اسی طرح موت کی سختی ایک چیز ہوتی ہے تو بہرحال انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اپنی طالب علمانہ کوشش کروں گا کہ زمن میں جو چند ایک باتیں جمع کر سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے لئے میں دعا کرتا ہوں آپ مجھے اپنی دعاوں میں نہ بھولئے اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ موسیقی